موسیقی موسیقی بتا دیں بیجی پی کراس چہتے سے جیپی نیڈا پہ پال آئے تھے بیجی پی کاریاں گارن کیا بودھ ادھی اکش کو لے کر کارکرم رہا اس میں بھی شرکت کی جیت کا منتری یہاں پر دیا کارکرتاؤں کو اس قرآبہ پربدی جنوں کا جو کارکرم رہا اس میں بھی شرکت کا کرنے پہنچے تھے جیپی نیڈا جیپی نیڈا نے اپنے کارکرم کی دوران کیا کچھ کہا آپ کو سناتے ہیں مطروں میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم سب لوگ کتنے بھاگشالی ہیں کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا کے روپ میں دوہزار تئیس میں کھڑے ہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہم کتنے بھاگشالی ہیں کہ ہم آج کارلے کا بھومی پوجن کرتے ہیں تو وہ بھومی پوجن بھی کارلے دیش کا پارٹی کا ایک سب سے بڑا کارلے کی کا سپنا دیکھتے ہیں ہم کتنے بڑے بھاگشالی ہو گئے کہ ہم ایک سبھاگ کے 35 یا 36 ویدھان سبھا کے 36 ویدھان سبھا کے بھوت ادھکشوں کا سمیلن کرتے ہیں تو وہ سمیلن جن سبھا میں پریورتت ہو جاتا ہے یہ ہماری کو دیکھنے کی جو ہے یہ ہماری طاقت یہ ہماری پریشتی اس سے جہاں ہم کو آتم سنتوش کرنا چاہیے وہیں ان کارے کرتاؤں کو بھی آج کے دن یاد کرنا چاہیے جنہوں نے چار چار پیڑیاں کھپا دی اور تب جا کر کے بھارتیہ جنتہ پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنی آج ہم کارلے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں دوہزار چودہ میں جب موڈی جی آپ کو سنسدیے دل کا نیتا چن لیا گیا تھا وہ پارٹی کارلے آئے تھے اور انہوں نے ہم لوگوں سے چرچا کی تھی اور پوچھا کہ ہمارے کتنے کارلے بنے ہیں پارٹی کے پاس کہاں کہاں کارلے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ کچھ کوشش ہو رہی ہے پردیش کو لوگ لگے ہیں انہوں نے کہا ہمیں سنکلپ لینا چاہیے کہ ہر ظلے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ایک اچھا کارلے بننا چاہیے اور کار کرتاؤں کو جیت کا مندر جیپ نیڈا نے دیا ہے یہاں پار اور کس طرح کارلے کی سمکشہ کی جانی ہے کس طرح کی رانیتی بنانی ہے اس طرح کی بندیوں پر بھی انہوں نے پرکاش ڈالتے ہوئے ایک بڑا سندیش بھی دیا ہے کہ ایک جھٹا کے ساتھ آگے بڑا جائے تو ہر کام کو سفل کیا جا سکتا ہے تو کل ملا کر دیکھا جائے تو مدھے پردیش میں انہوں نے والے ویدھان صاحبہ چناؤں کو لے کر شنکھنات یہاں پر ہوتا دکھائی دیا ہے بی جی پی گراشترہ دھکشی جی پی نیڈا جو ہے رویوار کو بھوپال پہنچے تھے پارٹی کے ساتھ انہوں نے جناوی چرچہ کی شام کو کور کمیٹی کی بیٹھک بھی ہوئی برشنیتاؤں کے کامکاج پر انہوں نے سوال بھی کھڑے کی کچھ اس طرح کی خبر نکل کر سامنے آئی دھائی گھنٹے چلی بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ یہ سلاکار سمیتی نہیں بلکہ ایگزیکیٹیو کرنے والی کمیٹی ہے لیکن یہاں ٹیم ورک کا پوری طرح سے ابھاؤ سامنے آیا ہے